ہمارسنے والد twofold صرف آج ازہاد کرنے کے لئے صرف آج ازہاد کرنے کے لئے صرف آج ازہاد کرنے کے لئے برادرین کی محبتوں کی وجہ سے آج ازہاد کرنے کے لئے وزرائیے اور یہ جان کر اور زیادہ دل گل جا چلا آیا کہ خطیبِ حضرتِ حاضر عالمِ ربانی حضرتِ علامہ الحافظ مفتی اور بلکہ آج جو مروض القعب ہیں جو کہیں جشتے نہیں ہیں وہ سارے کٹھے کٹھے کر لیں میرا خیرال ہے اس حسنی پہ جشتے ہیں علامہ افتی خان خان قادری سہزید عمد عمدل جو دل نشیت آواز اور خوبصورت انداز اور پھر علم اور عمل کے موطفی یہ ساری چیزیں جب جب جا ہوتی ہیں تو کی مو سے نکلے ہوئے خطابت کے قلبات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوتی والاکم کی مستقوب سماعت کریں گے یہی کا حکم تھا کہ میں میں اتنے بڑے بڑے خطابت کے شہنشاہ کے موجود میں بنتا بھی رہی نہیں ہے تو میں آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے چند پر سکتے ہوں میں کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے کالے گورے عربی عزمین جے والے وہ والے سارے محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں اور سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے وہ اترت سرکار کے حب دار کہاں ہیں وہ اترت سرکار کے حب دار کہاں ہیں کوثر بھی ندا دے گا کوثر بھی ندا دے گا کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں اور جنت بھی ندا دے گی کہ آمیر ہوں یا ممتاز جنت بھی ندا دے گی کہ خالد ہوں یا ممتاز نامو سے رسالت سے وفادار کار دوزک بھی پکارے گا انہیں چکڑ کے لاؤ پکڑ کے نہیں کیونکہ پکڑنے کے بعد پھر وہ بہر نکل جاتے ہیں دوزک بھی پکارے گا انہیں چکڑ کے لاؤ ممتاز کی فانسی کے وہ کردار کہاں ہیں اور زلت سے زلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں ازواج پیمبر کے وہ گستاخ دونڈو کتوں کے طرح پھونکتے مکار کہاں ہیں سرحہ شر بھی کنجے گا یہ لیک کا نا رہا سرحہ شر بھی کنجے گا یا رسول اللہ لب بی 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 سرحہ شر بھی کنجے گا سرحہ شر بھی کنجے گا سرحہ شر بھی کنجے گا چھوڑ دیا جائے گا چود سو سال کرنا مارا مارا یہ مذہبی نارا ہے سیاسی نارا نہیں اور ایسے ہی اگر سیاسی نظر کرتے جاؤ تو پھر تو نارا تقبیر کل کو سیاسی نظر لگایا لگایا کہیں گے وہ کی چھوڑ دیں اور یاکن عبدو وی یاکنستہین تو بلکل آیتی لگال بھی پڑھے گی قرآن سے ایک لیڈر صاحب وہ ہر قرآن سے پہلے پڑھے گا کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یاکن عبدو وی یاکنستہین کے بعد اہدین سرات راستقیم ہے وہ دوسرا کام نہیں جو وہ کرواتے ہیں سرحہ شر بھی کنجے گا یہ لپیک کنارا کرتے تھے جو اس نارے سے انکارکار کہاں ہیں محشر میں نداد آگے فرشتے چلو جنہت محشر میں نداد آگے فرشتے چلو جنہت کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں یہ نسبت سرکار کا انعام ہے ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں محشر میں سبی سنوڑیں کے سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں کے گناہگار کہاں ہیں حضرات مکرم میں اپنی اس حاضی کو اس طرح سمیٹھ سمیت پوش کر رہا ہوں میں نے جو آئی کریمہ تلاوت اللہ پاک جلدہ مہدہو نے اس میں صحابہ اکرام حضور کے چونکہ آج کل جس پنگی چرسی کا دل کرتے ہیں وہ اصحاب رسول پر پہنکنا شروع کر دیتے ہیں حضور کے اصحاب کو اللہ پاک نے خطاب کرتے ہیں وہ فرمایا کہ پیارے حبیب یہ منافق لوگ جو کلمہ نماز سب کچھ کرنے کے باوجود منافق ہیں یہ بھی اگر ایمان اس طرح لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو یہ سارے کے سارے ہدہت پا جائیں اس آئی کریمہ سے دو تین باتیں جو سمجھ آتی ہیں وہ میں ارض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ صحابہ کا ایمان اتنا مطبع ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ اوروں کو بھی اس طرح ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بلکل ایسے میں جیسے کہوں کہ جناب کسے تقریر کرنی ہوئے تھے تقریر دے لیے کوئی اصول اندروں انجھ کرو جی میں خطیب الاصر خطاب کر دینا کیا دا مطلب کی ہوئے گا مطلب یہ ہوگا کسی سارے سمجھ جاؤ گے کہ میں نوں پر نادا خطاب پسند دے اس لیے میں کہوں گا کہ جیسے یہ کرتے ہیں ویسے خطاب اللہ پاک فرماتا ہے ایمان لانا ہے اگر تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے پتا چلا مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان میرے رب کو قبول ہے اور میرے رب کو پسند دے میجارِ ہدایت حضور کے صحابہ ہیں اب جو خطاؤں کے چکر ڈالتے بھرتے ہیں سارے کے سارے صحابہ حق پریں خطاب والی آباس ہم ایسے چھاٹی دنیاں چاہیے سب کے سب حق پریں آمنے سامنے ہو جائیں پھر بھی دو میں سے ایک ہی آگے پہ ہوتا ہے میں نے کہا دونوں بھی آگ پہ ہو سکتے ہیں ایک وقت میں کہنے لگے وہ کیسے میں مثال دیا کرتا ہوں اسی مثال پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں مشرق والے مو کرتے ہیں مغرب کی طرف جو کبلہ شریف کے پار رہنے والے مغرب والے لوگ ہیں وہ کہاں کی طرف روح کرتے ہیں مشرق کی طرف میں نے کہا ہوں آمنے سامنے ہو گئے مشرق والوں کے مغرب کی طرف مغرب والوں کے مشرق کی طرف جو بندگی کرتے ہیں کوئی ماہی کلال فتوہ لگائے ایک ٹھیک ہے دوجہ غلط کہنے لگے جنہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں میں نے کہا وہ کیسے دونوں ٹھیک ہیں انہوں نے کہا روح کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آمنے سامنے ہو گیا یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا روح کدھر ہے اگر توجہ کعبہ کی طرف ہے اور کبلہ کی طرف ہے تو پھر مشرق والوں کی نماز بھی ہو گئی مغرب والوں کی بھی ہو گئی دونوں حق پر ہیں تو میں نے کہا بلکل اسی طرح آگر صحابہ اگرام کا کسی مسئلے میں آمنہ سامنے بھی ہو جائے روح دونوں کا اگر آمنہ کے لال کی طرف ہو کعبہ کے کعبہ کی طرف ہو تو دونوں حق پر ہیں اور اگر صحابہ اگرام میں سے کسی کو حق پر نہ سمجھا جائے تو میرے آقا کی اس فرمان کو ہم کدھر لے جائیں گے حضور نے فرمایا اصحابی ایک ان لجون فبیعی ہمیں اختدائی تم میں اختدائی تم فرمایا جس کی بھی پیروی کروگی اگر ایک غلطی پر ہے ایک گمراہی پر ہے تو اس کی پیروی اختدائی کیسے بنے گی کائنات غلط ہو سکتی ہے مصطفیٰ کی بات غلط ہو سکتی نہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں میں ساڑھے نبی تھی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اوردہ بیان جنگا لگ رہی نہیں تو میں نے یہ چند باتیں صرف حکم کی تحمیل میں میں نے عرض کر دی ہیں اب خطابت کے اس نیرے تابان کو میں خطابت کے خطاب دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا منصب ہوئی ہے جو آئی سے پندرہ بیس سال پہلے بھی تھا کہ آپ خطیب تھے اور میں اس وقت آپ کی بصیر پر شریف میں نقیب کے فریضہ سر انجام دے رہا تھا تو آج میں اسی منظر کو دوبارہ دور آ رہا ہوں میں خود میں نصیبِ محفل بھی نہیں ہوں نقیبِ محفل بھی نہیں ہوں میں صرف وہ آپ کا نام آپ کے سامنے آناؤنس کرنے کے لیے میں چند لفظ لفظ اعمال کر رہا ہوں کہ خطیب الاسر اب ہر جملے پر اگر سبان اللہ کہیں گے تو مزا آئے گا جی جی ابل سے آخرتہ کا واضح ہے فضا بلکل سازگار ہونی چاہیے خطیب الاسر اور یہ پاس ذہن نشین کریں کہ لوگ مکھن لگانے کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں مکھن لگانے کے لیے نہیں یہ میرے جملے آئی سے پندرہ بیس سال پہلے بھی جہی تھے آج پہ جہی ہیں میں اگر کسی کو خطیب الاسر پاکستان میں مانتا ہوں تو وہ یہی سخت یہ تھے یہ تھے علم عمل کا حسین انتظار بلکہ میں وہ پیچھے بچوں پتا چلا بیعت ہوئے تو میں نے اس کو یہ جملہ کہا ہر طرح کے شریعہ خلاف چلنے والے پیروں کو چھوڑ کر ملنگوں کو چھوڑ کر بھرگیوں چرسیوں کو چھوڑ کر علماء ربانی کی بارگاہ میں آنے لگے ہیں تو یہ بہت بڑا انقلاب اور تبدیل اور تبدیلی اس کو کہتے ہیں خدا کے لیے ہاتھ دینا ہو تو بسی ایسے ملشد کامل کے ہاتھ میں آت دیا گروہ جو ایک وقت میں شریعہ کا بھی شینشاہ ہو طریقت کا بھی شینشاہ ہو تو الحمدللہ رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرمائے محبت کے عصر حتیب العصر حضرت اللہ مولانا مفتیتی خان محمد قادری صاحب زیدہ ملدہ رو ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں اس جملے کے ساتھ جملہ میں اکثر و بیشتر بولا کرتا ہوں کہ تاخیر مزید کے بعد اور جو تاخیر ہوئی اس پر مادرت کھائیں تاخیر مزید کے بعد آپ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کیامت سے قبل باوازے بلند نعرہ لگوالیں ہارٹ پیشنٹ ہوں میری دوری سی لاج را لینا نعرہ ذرا اچھے طریقے سے لگا لینا اگر فضاؤں ہاتھ میں اکتوں اسی طاقت ہو تو اٹھا لینا لے ہوں کہ قیامت والدین یہ زبانیں ہوں یہ مورے سورت لگ جائے آپ کو انہیں گوائی دینی ہے اس لیے مزہ آجائے نعرہ لگانے کا تاکہ حضرت بھی خطاب پر فرمائے تو ہمیں پر مزہ جائے بھئی مزہ دیں گے تو مزہ آئے گا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں اتا کریں تھوڑا سا اور زور لگا لیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا نعرہ تکبیر پر موت بھی آجائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال یا رسول اللہ 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 بازم ملتا